بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمت اور برکتے ہمارے کھانویں شامل ہیں اسلام علیکم آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں انسٹڈ کشمیری چائے سردیوں میں شادی بیامیں ملنے والی چائے ہم سب کو بہت پسند ہے آج میں کشمیری چائے کا انسٹڈ پاورڈر بناؤں گے جو بہت ڈلیشیس بنے گی اور بہت آسانے کے ساتھ آپ گھر پر بھی بنا لیں گے اور سردیوں کے لئے سٹور کر لیں گے جب دل چاہے فوراں چائے بنائیں اور سردیوں میں کشمیری چائے کا لطف اٹھائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیری چائے کا انسٹڈ پاورڈر بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں تقریباً دو دارچنی کے سٹریکس ہیں تین بادیان کے پھول ہیں ساتھ سے آٹھ دانیں لونگ ہیں دس سے بارہ سبس الائچی ہیں اور ایک ڈیبل سپون سونف ہیں ان مسالوں کو ہم ہلکا سا ڈرائی روز کریں گے ہم نے بس ایک منٹ کے لئے روز کرنا ہے ان کو زیادہ روز نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے سٹور کرنا ہے تو بس ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لئے ڈرائی روز کریں گے اور روز کرنے سے ان کی خشبو سے چائے میں فلیور بھی بہت اچھا آئے گا ہاف کپ کشمیری چائے کی سبس پتی ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شعب سے ایزری مل جائے گی یا بڑے سٹور سے مل جائے گی اچھی کوالیٹی کی پتی لینی ہے اب میں پتی کو ان مسالوں میں شامل کر رہی ہوں ہم نے بس چند سیکنڈ کے لئے اس پتی کو بھی روز کرنا ہے آپ نے زیادہ ان مسالوں کو روز نہیں کرنا ہے اور زیادہ روز کرنے سے آپ کی چائے کی جو پتی ہے یہ مسالیں یہ کروے ہو جائیں گے پھر آپ نے بعد میں کومنٹس میں یہ مت کہیے گا کہ ہماری چائے کروی بنی ہے ہم نے بس چند سیکنڈ کے لئے اس پتی کو اس میں روز کرنا ہے اب ہم فلم آف کر دیں گے اب میں پلیٹ میں ڈال کر تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ رہی ہوں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم گرینڈر میں اس کو پیس لیں گے اب میں بلینڈر میں ایڈ کر رہی ہوں اگر ہم نے اس کو گرم پیس لیانا تو پاورڈر میں مویسٹر آ جائے گا فائن گرینڈ کرنے کے بعد اب ہم ان کو کسی بال میں چھان لیں گے اور جو زراد بچ جائیں گے نہ وہ ہم نکال لیں گے اب یہ پاورڈر فورم میں آگیا ہے اب اس ٹیج پر میں ایک کپ پیسی چینی شامل کر رہی ہوں اور ایک کپ ملک پاورڈر شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک ٹی سپون اب میں نمک شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم میں چائے کو کلر دینے کے لئے فور پنک پاورڈر شامل کر رہی ہوں ہم اس کو مکس کریں گے بزار سے ہم جو بھی ٹی لیتے ہیں تو اس میں پنک پاورڈر شامل ہوتا ہے اب ہم اس کو دوبارہ مکسی جار میں ڈال کے اس کا فائن پاورڈر بنا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دوبارہ گرینڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بول میں نکال لیں گے اب ایک ایر ٹائٹ بوتل میں ڈال کر اس کو ہم سردیوں کے لئے سٹور کر لیں گے تو لیجی جناب کشمیری چائے بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم دو طریقے سے کشمیری چائے کو بنائیں گے دودھ کو گرم کریں گے چار کپ دودھ لیا ہے اس کو بوائل آنے دیں گے اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون بادام پستہ شامل کر رہی ہوں چار کپ دودھ ہیں اس لحاظ سے میں فور ٹیبل سپون کشمیری ٹی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں جو ہم نے ابھی بنایا تھا بہت ہی مزے دار کریمی چائے بن کر تیار ہوگی ریسٹورنٹ والے اس ٹیج پر مٹھا سوڈا یوز کرتے ہیں کلر دینے کے لئے ہم مٹھا سوڈا یوز نہیں کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار کریمی چائے بن کے تیار ہوئی ہے اب میں اس کو کپ میں سرف کروں گے اور بادام پستہ سے گرنش کروں گے کشمیری چائے میں بادام پستہ بہت اچھا لگتا ہے اب دوسرا طریقہ یہ ہے اگر آپ ڈائیٹ کانشنس ہیں تو ایک پیالی پانی کو بوائل کر لیں اگر میں نے وارٹر ہے تو میکرویو میں گرم کر لیں اب ایک کپ گرم پانی میں دو ٹیسپن بھر کے میں ٹی پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں بادام پستہ بھی ایٹ کر رہی ہوں لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار چائے تیار ہوئی ہے آپ سردیوں میں اس کو انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اب نیکس ڈیسپی تک مجھے اجازت دیں تھینکیو فر واشنگ ان ٹیک کیئر اللہ حافظ